بات کر رہے ہیں ویدر فورکس بڑا گندہ ہے خراب ہے لیکن دوستو آج مجھے لگتا ہے کہ میچ ہوگا اگر بیس آور کا میچ ہوتا ہے تو پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ان کے پاس اچھے گینماز ہیں ان کے پاس ٹیم ایسی ہے سالیڈ ٹیم ہے لیکن اگر میچ چھوٹا ہو جاتا ہے فرض کیجئے دس آور کا بارہ آور کا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ایڈوانٹیج انگلینڈ کو ہوگا کیونکہ انگلینڈ کے پاس انگلینڈ کے پاس کھرکانے والے بیٹسمن ہیں جو لمبی ہٹ مارتے ہیں اب یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ the moment آپ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کو ایڈوانٹیج ہے دس آور کے میچ میں چھوٹے میچ میں کیونکہ وہ مارکے کھیلتے ہیں بیٹسمن پھر بولنگ بھی پاکستان کی ہی ہے ان کے پاس وکیٹ ٹیکنگ بولرز ہیں تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ فیلال سیچویشن ہے بارش آئی نہیں ہے سبے سے بارش گری نہیں ہے سبے سے سبے تو بہت تیز دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی لیکن اچانک سے پچھلے ایک ڈیڑھ ہنٹے میں آپ نے دیکھا یہ بادل آئے ہیں یہ کالے بادل ہیں لیکن فیلال برسات گر نہیں رہی کیر اپ ڈیٹس تو اور بھی ہوں گی اپ ڈیٹس میں آپ کو تھوڑی دیر میں اور دوں گا پاکستان ورسز انگلینڈ سپورٹس تک پر ٹھوٹ دے میچ کے پہلے میچ کے ٹیم باہر ہو گئی تھی لیکن باہر نہیں ہوئی تھی وہ ٹیم نے شاید اپنا وشواس رکھا سیمی فائنل زبردست کھیلا اور آج پاکستان کی ٹیم battle of equals فائنل میں کھیل رہی ہے سامنے انگلینڈ ہے جس نے میرے خیال سے ٹی ٹوٹی ریڈیفائن کیا دنیا کے لیے دنیا کو بتایا کہ ٹی ٹوٹی ایسے کھیلا جانا چاہیے انہوں نے انڈیا کو بھری طرح ہرایا سیمی فائنل میں اور جس طرح بٹنر ہیلز نے بیٹنگ کی ای ٹھنک وہ اپنے پرانے انداز میں بھی لوٹ رہے ہیں تو زبردست میچ ہوگا اور ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ ہوگی اگر آپ ملبرن میں ہیں تو آپ اوویسٹی ایم سی جی میں آئیں گے اگر آپ اپنے گھر پر ہیں آسٹریلیا میں یا پھر پاکستان میں یا انڈیا میں یا انگلینڈ میں تو اس میچ کو انجوئی کیجئے